آج ہم جس چیز کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں علاج کر رہے ہیں وہ بکریوں میں خانسی ہے علامات ہیں اور اس کا علاج ہے بکریوں میں خانسی کیوں ہوتی ہے بکریوں میں خانسی جو ہے نا ٹھنڈا پانی پلانے سے اور شبنہ مالا گھاس کھلانے سے سردی لگنے کی وجہ سے بکریوں میں خانسی ہو جاتی ہے بکریوں بار بار خانستی ہے اتنی خانسنے کی وجہ سے جو ہے نا پھر وہ کمزور ہو جاتی ہے اور ان کے گلے کے اوپر سوجن ہو جاتی ہے بار بار خانسنے کی وجہ سے پھر وہ کمزور ہو جاتی ہے اتنی شدید ہو پاڑ جاتی ہے کہ رات کو بکریوں کو شدید خانسی ہو جاتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے تو پھر یہ جلدی ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اب ہم اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی علاج کیا ہے ایول فینیویل انجیکشن پانچ گرام پنسلین انجیکشن میں بیس ایمل ڈالیں گے بیس ایمل ڈال کے ہم اس کو خوب مکس کریں گے اس کر کے جو ہے نا پھر ہم اس بکری کو لگائیں گے چار سیسی اس بکری کو لگائیں گے کیونکہ درمیانی بکری ہے اس کو چار سیسی لگائیں گے بکری ہوتی اس کو پانچ سیسی لگائیں گے اس کو جو ہے نا چار سیسی انجیکشن لگائیں گے اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو کارٹینول پی انجیکشن لگائیں گے پینیویٹ پانچ گرام انجیکشن جو ہے وہ پانچ گرام انجیکشن اور ایول جو ہے نا اس کے گلے میں جو انفیکشن ہے وہ ختم کرے گا اور کارٹینول پی انجیکشن جو گلے میں سوزش ہے وہ اس کی ختم ہو جائے گی اور اس کی یہ ٹریٹمنٹ ہم صبح شام کریں گے تین دن انشاءاللہ بکری جوہنا ٹھیک ہو جائے گی بکری کو ہم پانچ گرام اور جو مکس کیا تو وہ لگا رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کارٹی نول پی انجیکشن لگائیں گے تین سی سی کارٹی نول پی انجیکشن لگائیں گے تین سی سی ہم اس کو کارٹی نول پی انجیکشن لگا رہے ہیں اس کے ساتھ جوہنا اس کی اور ایک بڑی بکری تھی اس کو بھی کانسی تھی پانچ گرام اس کو پانچ سی سی لگا رہے ہیں بڑی بکری ہے اور اس کے ساتھ ہم کارٹی نول پی انجیکشن جوہنا اس کو ہم تین سی سی لگا رہے ہیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے لائک شیئر اور سبکرائب کریں